نمشکار دوستوں میں بھاشا اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کلک پر پڑتال دنیا بھر کی آج آپ کے ساتھ اس کاریکٹرم میں ہم کچھ خاص خبروں پر چرچہ کرنے جا رہے ہیں ایسی خبریں جو اکثر مین اسٹری میڈیا کے ذریعے آپ تک پہنچتی نہیں اور پہنچتی بھی ہیں تو بلکل دوسرے روپ میں پہنچتی ہیں سب سے پہلے میں آپ کو لے کر چلوں گی اس کاریکٹرم میں فلسطین کی طرف ہم سب جانتے ہیں فلسطین اور اسرائیل کے بیچ تقریباً چوہتر سال 74 ایرز سے لڑائی چل رہی ہے سنگھر چل رہا ہے جو اس سمیں بہت ہی بربر روپ میں ہے آپ دھیان سے دیکھیں یہ نقشہ یہ نقشہ اور یہ نقشہ جو چھوٹا نقشہ ہے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ یہ ہم بھارت ہیں اور یہاں پر ہے فلسطین اور اسرائیل اور آخر جب ہم اس کی چرچہ کرتے ہیں تب ہمارے سامنے آتا ہے کہ کس طرح سے اسرائیل نے لگاتار حملے تیز کیے ہیں اور دوہزار تیز میں بڑے پیمانے پر اسرائیل فلسطین پر حملے کر رہا ہے آخر کیوں اور دوسرا مدہ جو آج ہم آپ کے ساتھ چرچہ کریں گے وہ ہے افریقہ کے بارے میں جی ہاں افریقہ کیا آپ جانتے ہیں افریقہ اور فرانس کے بیچ میں کیا رشتہ ہے شاید آپ کو یاد نہیں ہوگا اور اگر نہیں یاد ہوگا تو اب اس خبر کو دیکھیں گے جب آپ تب آپ کو سمجھ آئے گا کہ یہ فرانس یوروپ کا ایک دیش اور یہ افریقہ بہت بڑا کانٹیننٹ ہے اور ہم سب جانتے ہیں افریقہ میں کتنے بڑے پیمانے پر سنسادن ہے لیکن جب بھی خبرے پہنچتی ہیں افریقہ سے خبرے پہنچتی ہیں خونی سنگھرش کو لے کر ایک دوسرے دھنگ کی پرمیٹیو لڑائی کو لے کر لیکن اصل خبر یہ ہے کہ افریقہ کو کس طرح سے یوروپ اور امریکہ نے گلام بنایا گلام بنانے کی جو کوشش چل رہی ہے اس کی کہانی کیا ہے اس پر ہم چرچہ کریں گے پربیر پرکائس کے ساتھ پربیر آج ہم آپ سے سب سے پہلے جانا چاہیں گے فلسطین کے بارے میں فلسطین اور اسرائیل اور جس طرح سے وہاں پر حملے چل رہے ہیں فلسطینی جنتہ کے اوپر وہ بہت لمبی کہانی ہے اس کی لیکن ہم نے دیکھا کہ دو ہزار بائیس میں کس طرح سے ایک سو ستر فلسطینی لوگ مارے گئے جس میں تیس بچے سنیوکت راشت کے ریپورٹ ہے باقی ریپورٹوں کا ہم حوالہ نہیں دے رہے ہیں دو ہزار تیس کی بات کریے تو بھی ہتا ہتوں کی سنکھیا لگاتار بڑھتی جا رہی ہے اور اس میں ایک چیز جو میں آپ سے جانا چاہوں گی اور میں چاہوں گی کہ ہمارے درشک بھی اس نقشے کی اور دیکھیں یہ نقشہ ہے یہ پورا ویبادت علاقہ چل رہا ہے اور خاص طور سے اسرائیل میں جو نئی سرکار آئی ہے اس کے بعد سے جو آکرمک ہے جس طرح سے حملے میں وہ کیوں بڑھ گئے اتنے اسرائیل کے بھیتر اور اسرائیل کے باہر دیکھیں اس پہ دو چیز ہم کو سمجھنی پڑے گی ایک تو ہے جو آپ نے کہا کہ اسرائیل کی اندرونی ستھی کیا ہے جس کا اثر ان چیزوں پہ پڑھ رہا ہے اور دوسری بات اگر آپ اس علاقے کو دیکھیں تو دیکھیں گے کہ اس کو ہم ویسٹ ایشیا کہتے ہیں یورپ اس کو میڈل ایسٹ کہتا ہے کیونکہ وہ اس کے بھی ویسٹ میں ہے ان کے لیے ایسٹ ہے پر ہمارے دوشٹی کون سے جیوگرافی کے حساب سے اگر دیکھیں تو اس کو ہم ویسٹ ایشیا کہتے ہیں اور اس کا نام اسی طرح پڑھنا چاہیے لانکہ یورپ میں بیٹھ کے دنیا کو دیکھیں تو اگر آپ دیکھیں تو یہ ہے اسرائیل پیلسٹائن کی ویبادت جگہ جہاں پر کون یہاں پر کہاں رہے گا اس کی لڑائی چل رہی ہے 1948 سے کیونکہ انگریزوں نے اس ملک کو پورا اسرائیل کے ہاتھ میں سوپنے کا پلان بنایا تھا جس کا بیباد 1948 میں وہاں پر لڑائی ہوا فلسٹینیوں کے اپنے جگہوں سے باہر کر دیا گیا تو اسرائیل کا ستھاپنا ہوا اور اور بھی یدھ ہوئے ہیں یہاں پر جس سے پیلسٹائن جن کو قریب پچاس پرتیشت زمین اس وقت ملی تھی یونائیٹڈ نیشن کے ریزولوشن کے مطابق اس کو اب اتنا چھوٹا سا علاقے میں جس کو نقشے میں دیکھنا اور دکھانا ہم بتا دیں کہ یہ بیچ والا جو علاقہ ہے لال والا گہرا لال والا وہ ہے پلسٹائن کہ اس وقت بورڈر حالانکہ یونائیٹڈ نیشن کی مطابق یہ قریب آدھا حصہ ہونا چاہیے تھا گازہ تک یہاں پر گازہ کی پٹی یہاں پر ہے تو پورا لگوا علاقہ ہونا چاہیے تھا لگاتر جنگوں کے بعد یہی علاقہ بچا ہے اور ابھی بھی کوشش یہ ہے کہ اس علاقے سے بھی ان کو یہ تو نشکاشت پوری طرح سے کر دے یا سکوڑ کے چھوٹے 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 ٹکوہوں میں جس کو ساؤٹ آفریکہ میں جو کہتے تھے بنتوستان کی پلان تھی وہ اس طرح پلان بنایا ہے اب دیکھئے اس میپ کو جہاں پر اسریل اور برتبان پیلسٹائن کو بورڈر سم دکھا رہے ہیں ابھی یہاں پر جو ہوا ہے آپ نے چناؤ کا چرچہ کیا چناؤ کے چرچہ کے بعد ابھی نیتانیاہو کے سرکار پھر آئی ہے وہ وہ کچھ دن پاور میں نہیں تھے انکوں پر کرپشن کے چارجز بھی چل رہے ہیں کیس بھی چل رہے ہیں پھر وہ وہ واپس آگے ہیں اور اس بار بہت رائٹ ونگر کے ساتھ جو بین گویر ہیں ان کے ساتھ انہوں نے سمجھوتا کیا ہے بین گویر ایک ایشہ شخص ہے جو پیلسٹینین پہ حملہ گولی چلانا مارنا ان کا اوپن سمرتھن کر چکے ہیں میں اس کے اتحاس نہیں جا رہا ہوں ان کا کھلیام کا بیان ہے یہاں سے فلسطینیوں کو نکال کے صرف یہودیوں کے راشتر بنانا چاہیے وہ اس وقت انٹرنل ایفیرز جس کو پولیس ہوم مینسٹری کہتے ہیں ان کو مل چکا ہے اور فی الحال ایک گھوشنا کر دی گئی ہے کی ویسٹ بینک پہلے جس کے ملٹری کے ہاتھ پہ کوئی چیزیں تھی اور تصویر یہ تھی کی راماللہ سے وہ خود اس علاقے کا جو سرکار ہے وہ چلاتے ہیں فلسطینی سرکار چلاتا ہے وہ اب اوفیشیلی ویسٹ بینک کے اوپر یہ گھوشنا کر دی گئی ہے کی ایک جروزلم سے اسریل سے ایک منسٹر اس کو چلائے گا ارثات تتھاکتت جو سیلو گاورننس ویسٹ بینک کی تھی اس کو بھی ختم کر دیا تو اس کے خلاف جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں دو طرح کے پروٹیسٹ ہے ایک تو اسریل کے اندر بھی پروٹیسٹ ہے کیونکہ وہاں پر سپریم کورٹ کی کچھ سیل پاورز جو تھے اس کو ختم کر کے قریب قریب جو بھی ایسے پارلیمنٹ میں پاس ہوگا وہی چیز سپریم کورٹ کو بھی ماننی پڑے گی اور کوئی جیسے ہمارے ہاں کانسٹویشن کا ایک ہوتا ہے کہ اس کا کیا کانسٹویشن مطابق کیا ہونا چاہیے وہ سب نہیں رہے گا تو جو بھی مجورٹی نیسٹ میں ہوگا ان کے پارلیمنٹ پہ ہوگا وہی سپریم کورٹ کرنا رہے گا اس کے لیے کافی سیول پروٹیسٹ اسریل میں ہو رہا ہے پر اس کا اثر پیلیسٹائن نہیں پڑا ہے کہ بینا ہاتھیار اٹھائے شاید ہماری ادھیکار بچ نہیں پائے گا اسی لیے ہاتھیار بند لڑائی کی جو بہت بیس پچیس سال سے اس کی بات نہیں ہو رہی تھی جو سیٹ کیم ڈیویڈ میں جو سیٹلمنٹ ہوا تھا فلسٹینی اور ازریلیز کی بیچ میں جس سے یہ ویسٹ بینک کی سرکار اگر ہر چیز اس سے نکلتی ہے وہ شاید وہ کہہ رہے ہیں کہ اب اس کا دھانچہ بچا نہیں ہے کہ ہمیں ہاتھیار بند لائی کرنی پڑے گی اس کی بات میں آ رہے گی جو فلسطین ہے اس میں اب لگ رہا ہے کہ کوئی راستہ اور نکل نہیں رہا ہے ایک سیکشن کا کہنا یہ ہے میں نہیں کہوں گا سب سیکشن کا ہے ایک سیکشن ابھی بھی سیویل پروٹیسٹ انتر آشتیا سرب سٹر بے پروٹیسٹ بوائیکوٹ سانکشنز کی بات جو کرتے ہیں کہ ان کو اسریل کو بوائیکوٹ کرے اکنومک بوائیکوٹ کرے ان کی لڑائی وہاں یہ بھی ایک لڑائی وہ کرنا چاہتے ہیں پر کچھ لوگوں کو اب ہاتھیار بند لڑائی کی بات چیت کرنا شروع کیے اور اسی لیے دونوں طرف سے ایک طرف سے بنگاویر جیسے فورسز کی ان کو کہنا ہے کہ ہاتھیار بند طریقے سے ان کو مار کے بھگایا جائے جیسے اٹالیس پہ کیا تھا انہوں نے اور دوسرا طرف یہ کہ اس کے اب ریزسٹ کرنے کے لیے اسریلی ملٹری کو ریزسٹ کرنا پڑائے گا یہ اور کوئی راستہ ہمارے پاس بچا نہیں ہے یہ دو چیزیں ایک ساتھ ہو رہا ہے اسی لیے ہم نے دیکھا یہ ایک پہلے انہوں نے کچھ حتی آئے کی اس کے بعد ایک فلسطینی شخص نے چھبیس جنوری کو انہوں نے کیا اور اٹھائیس کو اسریلیوں پر فلسطینوں نے نہیں آپ نے دوسری بات پہ چلے گئے ہوا رہا پہ چلے آیا ہے نا یہ میں دوسری بات کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کی پہلے کچھ فلسطینی کو مارا اسریلی کچھ شخصوں نے اس کے بعد ایک فلسطینی جو جنین پہ پہلے اکرمان ہوا تھا بڑے پہمانے میں وہاں اسریلی فورس گھس کے مارا جنین کے حتیاؤں کے بعد بدلے میں ایک حتی آہر ہوا جو فلسطینی ایک شخص نے ساتھ یہودیوں کو مارا اس کے بعد اب دیکھ سکتے ہیں جو یہاں پر ہم نے تصویر بنایا ہے کہ ہوا رہا میں جا کے ان کی پوری بلٹری کی سہایتہ سے پولیس کی سہایتہ سے انہوں نے پورے علاقہ میں سنتراز صرف نہیں کیا ہاکرمن نہیں کیا لوگوں ان کو گھر نہیں چلایا مارا بھی نہیں پر پوری ملٹری اور پولیس کی پروٹیکشن ان کی تھی اور کوئی بھی وہاں پر کچھ نہیں روکنے نہیں آیا ان کو کھلا چھوٹ دیا گیا ہے اتنا گھنٹا ہے جو آپ مارنا چاہو مار لو جو ہمارے رائٹس میں بھی جی اس طرح کی سرکاری جب اس سرکاری چھوٹ ہوتی ہے چھوٹ ہوتی ہے اس کے یا کنائیونس ہوتی ہے ملی بھگت ہوتی ہے تو اس طرح کا گھٹنائیں ہو رہی ہیں یہاں پہ ہوا رہا میں ہوا ہے تو اس سے وہاں پر بہت سارے لوگوں کو گھر جلائے گا پر سوال اس کی نہیں ہے سوال ہے کہ سنتراس ٹیرریزم کو جو کہتے ہیں سٹیٹ ٹیرریزم اور اس کا ریزسٹنس کیا ہوگا ایک خطرناک دشا میں جا رہا ہے خاص طور سے جب اسریل کے اندر بھی جو درار ہے وہ بھی بڑھ رہا ہے تو ایسا نہیں کہ صرف یہودی اسریلی پیلیسٹائن عرب یہ سنگھرش نہیں ہے سنگھرش اور بھی طرح کیا اسے فارم لے رہا ہے اور پیلیسٹائن میں بھی کہ پرانے جو شکتیاں تھی جو پیس سیٹلمنٹ پہ آئے تھے جن کا ایک سمجھ تھا کہ یہ ایک ساتھ مل کے رہ سکتے ہیں اور جو اس وقت جو فورسس نکل رہے ہیں وہ بھی ایک الگ قسم کا روپ لے سکتا ہے اور ادھر گازہ میں بھی آپ گازہ کے پٹی کو بندھ بھولیے گا اس پٹی پہ لگاتار حملے بہت بڑھ بھی گئے ہیں دوہزار ٹیس میں پورے علاقے میں تو جس کو کہتے ایک آرمڈ جیل ہے پورا جیل بنائے دیا گیا ہے گازہ کی پوری پاپولیشن کی تو یہ اس قصہ اور ایک دن کریں گے پر یہ جو چیز ہے اس کو اس کی ایک آرثک نشٹکون بھی ہے کہ یہاں پر گیس کا بھندار ہے اس کو لے کے بھی لڑائی ہے کس کا گیس ہے گازہ پٹری اگر اس کا حس دیکھے تو اس کا آرثک جو زون ہے وہ یہاں ہوگا تو فلسٹین کے پاس جانا چاہیے تو یہ سب لڑائی بھی ہے پر اس پہ آج نہیں جا رہا ہوں پر یہ ایک ایسے نشہ لے رہی ہے جو اسریل کے لیے خطرناک ہے اس علاقے کے لیے خطرناک ہے فلسٹینی اسٹیتوہ کے لیے بھی خطرناک ہے تو یہ اس خطرناک نشہ میں جا رہی ہے کیونکہ اس کے پیچھے امریکہ کا پورا اس وقت کیا کہتے ہیں بلد ہست ان کو پرابت ہے تو اسی لیے ان کا سہارے جو پیلسٹائن پہ اٹیکس ہے وہ ہو رہا ہے اس کو مان کے چلنا چاہیے کیونکہ امریکہ کے اندر یونائیٹ سٹیٹس کے اندر ایسا کوئی شکتی نہیں ہے جو وہاں پر اسریل کے خلاف کچھ بول پائے وہ ہم دیکھ چکے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ یہ سب لوگوں کے لیے چنتہ کا سبب بھی ہے کیونکہ ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے کہ جب جب اسریل میں راشنیتک سنکٹ بڑھا ہے وہ بہت زیادہ اکرامک اور ہنسک فلسٹین کے اوپر ہوا ہے اور اس میں فلسٹین کے پکش میں آوازیں انتراشتی من سے اور خاص اور سے سیوکت راش سے بھی اٹھتی دکھ نہیں رہی پربیر اب ہم فلسٹین کے بات چلتے ہیں افریقہ کی طرف افریقہ مہادویب افریقہ کانٹیننٹ ایک ایسا کانٹیننٹ ہے جہاں اتنی خبریں ہیں تمام طرح کی شوشن کی ریزسٹنس کی لیکن چرچہ بہت کم ہوتی ہے اور ہمارے درشک دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس کے ساتھ دکھایا ہے فرانس اور افریقہ کا نقشہ بہت خاص ہے بہت مہنا سے تیار کیا گیا ہے دھیان سے دیکھئے اس کے جو رنگ ہیں وہ الگ الگ کہانی کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کس طرح سے اس کا رشتہ فرانس کے ساتھ ہے پربیر فرانس سے ان کا جو رشتہ ہے فرانس کے راشتپتی جو پہنچتے ہیں یہ ذرا ہمیں پتا چلے کہ نقشے کا اس سے کیا رشتہ ہے دیکھئے آپ نے جو کہا کہ یہ ابھی بھی بہت سارے ایسے ملک ہیں جو ایکس کالونیز رہے ہیں فرانس کی ان کی مدرہ ابھی بھی فرانس کے مدرہ سے جڑا ہوا ہے اسی لیے ویسٹ ایفریکن سی ایف اے فرانک کہتے ہیں سیٹرل ایفریکہ فرانک کہہ رہے ہیں یہ جو فرانکس ہے مطلب دو ایسے کرنسیز ہے کافی دیشوں میں ہے جو فرنچ کی کرنسیز سے جڑا ہوا ہے اور فرنچ کی پارلیمنٹ میں اس کی بجٹ پاس کی جاتی ہے ابھی بھی ابھی بھی اور اس کا مدرہ کا دام کیا ہوگا فرانس کے ریزر بینک پی کرتا ہے یہاں چناؤں سب ہوتے ہیں لیکن سب کچھ وہاں سے گائیڈ ہوتا ہے ان کا پورا ایکانوی ابھی بھی فرانس کے دوارہ چلتی ہے یہ تو سب سے بڑی بات ہے اور وہاں اب جائیں گے تو دیکھیں گے فرانس کی کلولیل لنکس کتنا زبردست ہے کیونکہ جو سامان آتا ہے زیادہ تر فرانس سے آتا ہے کوئی بھی اگر ایسے چیز خریدنا چاہے جو ہم کہیں گے دیولر دیش سے آتا ہے وہ فرانس سے آتا ہے کیونکہ اس کی ایکانوی پر ابھی بھی ان کا قبضہ ہے اور ان کی جو ایلیٹ ہے جیسے ہمارے یہاں انگریزی بولتے ہیں پر انگریزی ہم ایک حساب سے ہندوستان کا بھاشا بن گیا ہے کہ ہمارے لوگ یہاں زیادہ ہے انگریز سے جو انگریزی بولتے ہیں پر فرانس کا وہ رشتہ ان کے ساتھ نہیں ہے ان کی ابھی بھی ان کی ایلیٹ فرانس پہ جا کے پڑھتا ہے یہاں ان تمام دیشوں میں اور اس پہ جو بیلجیان کالنیز رہے ہیں بیلجیان کالنیز جیسے ڈی آر سی ہیڈی آر سی ڈی آر سی ریپبلک آف کونگو رہے ہیں وہاں بھی فرنچ چلتا ہے اور بھی دیش ہے جو پہلے وہ بیلجیم کے نیچے تھا جیسے روانڈا ہے وہ بھی فرنچ بولتے ہیں وہ بھی فرانکو فون آفریقا میں اسی لیے گینی جاتی ہے تو یہ جو مانچتر ہے یہ بد بھولیا گیا آلجیریہ بھی ان کے کالنی تھا ٹیونیسیا بھی ان کی کالنی تھی تو یہ سب دیکھ کے آپ کو پتا چلے گا کہ فرانس کا ابھی بھی کیا انفلنس آفریقا میں ہے اسی لیے میکرون جب آتا ہے ڈی آر سی میں تو اس کو بڑے بڑے پیمانی پہ اس کے خدا پردرشن ہوئے ہیں اور پریس کانفرنس میں جو عام طور ہوتا نہیں ہے اس کو پوچھا گیا کہ روانڈا روانڈا کا ایک خاص رول یہاں رہا ہے یہاں پر روانڈا یہاں پر بہت بڑا نہیں ہے روانڈا ایک چھوٹا سا ملک ہے جہاں پر بہت بڑے پیمانے پہ قتل عام ہوا تھا اور اس قتل عام کے پیچھے بھی فرانس کا ایک اتحاس رہا ہے اس کو اس وقت ہم اس پکچر بھی نہیں لا رہے ہیں پر روانڈا سے ڈی آر سی پر حملہ ایک 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 گروپ ہے جو عام ہملہ اس وقت ڈی آر سی پہ کر رہا ہے اور روانڈا سے ہو رہا ہے اس کے پیچھے لوگوں کو کہنا فرانس کے ہاتھ ڈی آر سی پہ کیوں اتنی بڑی چیزیں ہو رہی ہیں گھٹت ہو رہی ہیں آخر کار صاف ہے کی ڈی آر سی آفریقہ کے سب سے منرل کے طور پہ سب سے رچ دیش ہے سب سے دھنی دیش ہے ہر پرکار کے منرلز ڈی آر سی پہ ملتا ہے سب سے یادہ پراکرتک سنسادھن یہاں پر ہے اور اسی لیے سب کی نگاہ وہاں بنی پڑی ہے کہ اس کو کسی بھی طرح چین اور روس کے ہاتھ میں بھارت برش کے ہاتھ میں اور کسی کے ہاتھ میں یہ سمپدا نہیں جانی چاہیے اور خان تو سے ڈی آر سی کے لوگوں کے ہاتھ میں نہیں جانا چاہیے اگر چلا جائے گا تو یہ ہمارے ہتھ میں نہیں ہوگا اسی لیے فرانس اور امریکہ انگریس پہلے ان سب جگہوں پہ تھے جیسے اب کینیا ہے تنزانیا ہے پر ان کا اس وقت اس طرح سے چلتا نہیں ہے پر فرانس کا ہستک شیپ چاہے آرثی ہو ہم نے دکھا ہے کارنسی کی چاہے ملٹری ہو لگاتار یہاں رہی ہے دھیرے دھیرے وہ امریکہ کے ہاتھ میں جا رہا ہے اور اسی لیے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ امریکہ کی کیا ستھیتی ہے کیونکہ یہ جو چیزیں ہیں دونوں چیزیں الگ الگ ہیں ایک ہی نقشے میں دکھائی گئی ہیں اور وہ بہت خاص ہے کہ یو ایس کے یعنی امریکہ کے بیس کہاں ہیں اور سانکشنز کن کن دیشوں پہ امریکہ میں بیسیس دنیا میں امریکہ کے پاس ہے جہاں پر ان کی سینائے ہیں بائیو سینائے ہیں اور بھی سینائے رہتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دکھاتا ہے کتنے دیشوں کو امریکہ سانکشن کر چکا ہے کونگو کو بھی کر چکا ہے کونگو کو بھی کر چکا ہے کچھ نہ کچھ بہانے پر ان پر کچھ نہ کچھ لوگوں پر کچھ نہ کچھ کمپنیوں پر ان کا financial sanctions لگاتا رہا ہے اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ سینکشن وار جو ہے امریکہ دوریہ پر چھیڑ رکھا ہے کہہ سکتے ہیں دھیرے دھیرے سے پیچھے ہٹ رہا ہے وہ سوپ رہا ہے امریکہ کے پاس اپنا جو بھی تھا جیسے انگریز نے پہلے امریکہ کے پاس سوپ چکے ہیں اور اسی لئے لڑائی ڈی آر سی کی جو بات آتی ہے اسی لئے لڑائی سب سے زیادہ ڈی آر سی کو لے کے ہے اب یہ یہ ڈی آر سی کے لے کے سب سے بڑی لڑائی اسی لئے ہے کہ ڈی آر سی کا سمپدہ ہاں نے جو کہا ہے یہ تو ہے ہی پر اس وقت اگر ہم دیکھیں جو جو چیزیں امریکہ کی لڑائی کے لئے چاہیے آپ کی بجلی پیدا کرنے کے لئے چاہیے نیتھیم چاہیے نیچرل جو اور بھی چیزیں ہیں کوبالٹ ہیں اور بھی جتنے چیزیں چاہیے وہ ڈی آر سی کا سمپدہ لے کے ہے اسی لئے لڑائی تو اور بھی چل رہی ہے وہاں پہ مالی نائجر چارڈ ان علاقے پہ لڑائی چل رہی ہے اسلامیک فورسز کے ساتھ جنہوں نے جن کو کیا کہیں گے لیبیا کی پتن کے بعد جو فورسز یہاں جاگ رکھ ہوئے ہیں لیبیا یہاں پر ہے جانتے ہیں غدافی جب غدافی پر آکرمنٹ کیا گیا تھا غدافی نے کہا تھا آپ اس کو نہیں سمجھ رہے ہو میں اسلامیک فورسز جو ہے ان کو روک کے رکھا ہوں آفریکہ میں میری اگر مجھے اگر آپ ہٹا دو گے تو پورے دروازہ کھول جائے گا ویسٹ ایشیا میں بھی اور آفریکہ میں بھی کی اس کا پھیلنے کا اور ہمیں شبدشاہ وہی ہوتا دکھائی دے رہا ہے بلکل وہی ہوتا ہے امریکہ گستا ہے کہہ کے ہم آپ کو ان جہادیوں کے خلاف ہم آپ کو بدد کریں گے اب ان دیشوں نے کہہ دیا ہے چارڈ نائجر مالی بوریٹینیا ان سب دیشوں نے کہا ہے ہم خود ہی کر لیں گے وہ آپ ویگنر جیسے فورسز کو روس سے بلا رہا ہے کہہ رہا ہے کہ ہم خود ہینڈل کریں گے کیونکہ آپ کے ساتھ یہ کرنے کا بطلب ہے آپ ہمارے دیش میں کون پریسیڈنٹ بنے گا کون ستہ دھاری ہوگا وہ آپ بتاؤ گے یہ ہم کو ہم اس کو نہیں مانتے ہیں پھر ہم نیو کالنی نہیں بننا چاہتے اسی لیے لڑائی چل رہی ہے اور اس کو اگر دوسری لڑائی کے ساتھ جوڑے تو یہ نہ بھولیں کہ اسریل پیلسٹائن کی جو لڑائی ہے جی وہ بھی اس علاقے کو لے کے ہے اور اسریل اور امریکہ بیٹھ کے پلان بننا رہا ہے کیسے ایران پر حملہ کی جا سکتی ہے وہ لڑائی بھی ویسٹ ایشیا میں زاری ہے ایراک کے اوپر حملے چل رہے ہیں پر اس میں آج نہیں جا رہے ہیں پر لیبیا کو غدافی کا ہٹانے کا بعد یہ پورا علاقہ یہاں اور ویسٹ ایشیا دونوں جگہ پہ اتھر طرح جو پیدا ہوئی ہے اس کا ایک مکھ کے کارنی ہے کہ اس وقت لیبیا کو ہٹایا گیا لیبیا سے اس کا تیل کے لیے اور غدافی کیوں کی آفریقہ کا سب سے بڑے نیتا تھے آفریکن یونین کا وہ فنڈ کرتے تھے تو وہ ان کو برداشت نہیں تھا تو لڑائی اس وقت کلونیل لڑائی نیو کلونیل لڑائی آفریقہ کے اوپر چل رہا ہے پر سوال ہے کہ ہم نے جب دیکھا ہے کہ روس پر سانکشن آفریقہ کا کوئی دیش سانکشن لگانے کا یہی ان کا غصہ ہے کہ آفریقہ کیوں اپنا ہمارا اپنے بیش رہا ہم نے اتنے سانکشن لگائے اتنے ہمارے ملیٹری بیسے ہیں لیکن تب بھی ہماری بات سننے کو تیار نہیں جب ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں روس کے قلعہ گلاب ہونا چاہیے کیونکہ گلاب تھے تو ہم نے اب اپنے پھر اپنا ستھو ظاہر کر رہے ہو کہہ رہو کہ آپ خود develop کریں گے اپنا ستھو آپ خود اپنے ہاتھ سے بنائیں گے یہ ہم میں نہیں مانتے یہ جو ایک kolonial مانوہاب ابھی بھی ہے فرانس کی ہو انگلینڈ کو ہو چاہے امریکہ کا ہو وہ ابھی بھی بلکرار ہے ایفریکہ میں اسی لیے ایفریکہ میں جا کے جب بھاشن دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہمیں بھاشن مددیش ہی ہمیں کچھ مدد کر سکتے اچھی بات ہے پر ہم کو بھاشن دے کے کہ یہ ہمیں کیا کرنا ہے آپ سے ہمیں نہیں سیکھنا ہے چاہے وہ ساتھ آفریقہ ہو چاہے وہ آپ کا کینیا ہو ان کے منسٹرز یہ چیز جو امریکہ سے جب آتے ہے ان کی بیجر فگرز بھاشن دینے کے لیے روس کے خلاب کیا کرنا ہے وہ کہتے ہیں ہم اپنا بھوشے خود دندھاریت کریں گے آپ ہمیں بھاشن مددیجے اور کچھ دے سکتے ہیں تو ہم سننے کے لیے تیار ہے صرف بھاشن جو ہے ہم کو برداشت نہیں ہے یہ ایک اہم ڈبلپمنٹ ہے جو اس کانٹیننٹ میں بہت تیجی سے گھٹت ہو رہا ہے مجھے لگتا ہے اور میکرون کو جو ریسپشن ملا ہے اس کا وہی وہ ایک صورت ہے اس کی ایک وجہ ایک جو بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے ملک کے اصلیت نکل کے آتا ہے جب میکرون کو پریس کانفرنس میں جھگڑا کرنا پڑتا ہے ریپورٹرز کے ساتھ اور یہی درش امریکہ کا بھی جب ریپ آتے ہیں وہاں کے کیا کہیں گے نمائندے تو ان کا بھی وہی حال ہوتا ہے کیونکہ وہاں کے لیکچر جاتے ہیں کیا کرنا چاہیے آفریکہ کو کیا ہم آپ کو پردیش دے رہے ہیں تو وہ مرداش اس وقت آفریکہ کو نہیں ہے جی بہت بہت شکریہ پربیر دوستو ایک بات بہت صاف ہے کی وہ آپ کا جیون ہو یا میرا جیون ہو ہم سب کی جیون پوری دنیا میں آپس میں جڑے ہوئے ہیں جڑے ہوئے ہیں کوٹنیتی سے اور راجنیتی سے اور اس کو سمجھنے کے لیے سب سے بہترین طریقہ ہے ہمارے نقشے کیونکہ نقشوں پر ہم بہت محنت کرتے ہیں بتانے کے لیے کی جو پولٹکس چل رہی ہے اس کا جوگرفی سے کیا رشتہ ہے خبروں کا اس کے اتحاس سے کیا رشتہ ہے تاکہ ملے صحیح سمجھ اور آپ ہمارے ساتھ سفر کر سکیں خبروں کی پڑتال میں اس جرنی میں ہمارے ساتھ بنے رہیے اس یاترہ میں ہمارے صحیح کیجئے دیکھئے لائک کریے شیئر کریے نیوز کلک پڑتال دنیا بھر کی شکریہ